ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں اگر کرو تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرو زلیل ہو کے مروگ مخالفت کر کے بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو اب آئیے حضرات میں بڑے عدب کے ساتھ شہنشاہ ترنمبلبلے باغی مدینہ اصد اقبال کلکتوی سے پہلے خطیب ہندوستان شہنشاہ خطابت استاذ الاسادزہ حضرت اللامہ شاہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے آئیے خیر مقدم نعرے تکبر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر سارے لوگ نبی کے نام پر دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرہ ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت ارسے طیبی واہدی مسلک اعلی حضرت شہزاد گانے حضور طاہر ملت واہدی دولہ فیضان واہدی نعرے تکبیر نعرے رسالت بس شیر کے ساتھ کے نہیں ہے کچھ بھی بنایا ہوا بریلی کا بریلی سب کو مدینہ کا مال دیتا ہے نحمده و نصلي و نسلم على حبيبه الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَا مَنْ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معد الجیود والکرم و آلہ کرام اجمعین حضرات سالات کرام علماء زبیل احترام حاضرین باوقار وقت بہت ہی مختصر ہے مسیح القطبہ حضرت علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ کا گھنگرج خطاب حضرت علامہ محمد کمال اختر صاحب قبلہ کے شیری مقالی کے بعد اس وقت مزید اور کسی گفتگو کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ان حضرات نے فرمایا تھا کہ میں سلام کرنے کے لئے آ رہا ہوں جب ان بذرگوں کا سلام اتنا لمبا ہے تو کلام کتنا لمبا ہوگا یہ میں سمچ رہا تھا بہرحال یہ ہم اپنے بذرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں آج برسے گی شرابِ معرفت آج برسے گی شرابِ معرفت آج نیرے میں قدا کا ارسہ ہے آج برسے گی شرابِ معرفت آج نیرے میں قدا کا ارسہ ہے کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں ابھی سمھل کے رہیے گا سب کی جھولی خالی ہوگی کسی کی بھرے گی کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں صاحبِ جود و سخا کا ارسہ ہے ماشاءاللہ میں کسی لمبی چھوڑی حاضر نہیں ہوا یہ ہمارے وہ اکابرین ہیں جن کی دعائیں اور جن کی برکتیں لینے کے لئے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں نمازِ شاہ کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات بڑی پاکیزہ گفتگو سنتے رہے اور یقیناً جو میرے میں قدہ ہے اس کے شرابِ معرفت سے آپ اپنی حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ لیتے رہے میں قیامگاہ پر تھا مگر حضر سحیل ملت دامزل العالی کا پیغام میں نے بھی سنا تو اس وقت میں ایک مختصر سی بات ارز کر کے اور پھر رخصت ہو جاؤں گا تقریباً چھ گھنٹے کا سفر کر کے صبح آٹھ بجے دارلو مالی میاں جمدہ شاہی اور ان بزرگوں کو اپنے اپنی درسگاہوں میں پہنچنا ہے وقت ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا ہمارے لئے تو سعادت کی بات یہ ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ہم نے جب سے شعور کی زندگی پائی اسی وقت سے ہم بلگرام شریف کا نام بڑے عدب و احترام سے سنتے آئے ہیں ہم نے جب سے طالب علمی کا زمانہ پایا اسی وقت سے حضرت سیدنا میر عبدالواہد بلگرامی کی عزمتوں کا گنگاتے ہوئے اپنے بڑوں کو پایا ہے اور سب سنابل شریف کا ذکر جمیل ہم نے اپنے اساتذہ کی زبان سے نجانے کتنی بار سنا یہ ہمارے اور آپ کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ان کے ارس سرہ پا قدس میں حاضر ہو کر ان کے فیض و برکات لے رہے ہیں بڑی پیاری گفتگو ان بزرگوں نے آپ کے سامنے کر دی اور ابھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے میں اپنا نہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کا پیغام آپ کو پہنچاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام تسلیم تشیف فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ اش ما شئتا فإنك میت و احبی من شئتا فإنك مفارقو و اعمل ما شئتا فإنك مجزبی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے ارز کی یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں اش ما شئتا جیسے چاہو زندگی گزارو فإنك میت ایک نہ ایک دن موت کے مہمے جانا ہے آج کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو مار ڈالیں کلمہ پڑھنے والوں کو ختم کر دیں شاید وہ آبے حیات پی کر کے آئے ہیں ہو سکتا ہے لیکن ایک پڑھے لے کے حکمرہ کا واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ اس کے وزیر نے اس سے آ کر کے کہا کہ خوشخبری ہے بادشاہ نے کہا کہ کس بات کی خوشخبری تو وزیر نے کہا کہ آپ کا فلان دشمن جو بادشاہ ہے فلان ملک کا وہ مر گیا ہے وہ پڑھا لکھا حکمرہ تھا بے پڑھا لکھا نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی خوشخبری کی بات ہے کہا کیوں خوشخبری ہے آپ کے لئے کہ وہ آپ کا دشمن تھا اور مر گیا میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں وہ پڑھا لکھا حکمرہ تھا بادشاہ پڑھا لکھا تھا اس نے کہا کہ یہ تو خوشخبری اس وقت ہوتی جبکہ مجھے اس منزل سے نہ گزرنا پڑتا ایک دن مجھے بھی تو اس منزل سے گزرنا ہے تو یہ خوشخبری کیا ہے تو اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کو صفح ہستی سے مٹا دیا جائے گا تو کوئی آبِ حیات پی کر کے آیا ہے بھی راج مان رہے گا شاک پہ بیٹھ کے جر کٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی لیکن جب ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا تو یہ زمین و آسمان بھی نہیں رہیں گے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی بدولت کسی کو اگر عزت مل رہی ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی وفاداروں کی بدولت جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہاونِ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ امت کو یہ پیغام دے دیں عشمان شتا جس طرح سے چاہو زندگی گزار لو فَإِنَّكَ مَيِّتِ ایک نہ ایک دن موت کے موہ میں جانا ہے کوئی بھی اسے جانا ہے مگر ہم لوگ انشاءاللہ جب جائیں گے تو ہمارا جانا بھی بڑی عزت کے ساتھ ہوگا ہم جائیں گے بھی تو عزت کے ساتھ جائیں گے نمازِ جنازہ پڑھانے کے لئے کوئی عالمِ ذیشان آئیں گے آپ لوگ رہیں گے تو کلمِ تیبہ پڑھ کر کے قبر کے اندر آہشتہ سے دفنائیں گے عزت کے ساتھ جائیں گے بہت سارے لوگ کیسے جاتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں ہم جائیں گے بھی یہاں سے تو شام سے جائیں گے موت کے موہ میں ہر ایک کو جانا ہے حضرتِ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امت کو ایک پیغام یہ بھی دے دیں وَأَحْبِ مَنْ شَيْتَ جس سے چاہو محبت کرو جس سے چاہو اپنا محبوب بناو جس سے چاہو اپنا دل لگاؤ لیکن ایک نہ ایک دن اپنے اس محبوب کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کے جاؤگے وَأَمَلْ مَا شَيْتَ اور جو چاہو کرو ایک دن اس کا تمہیں صلاح دیکھنا ہے یہ تین پیغام حضرتِ جبریل علیہ السلام و تسلیم کا رسول پاک کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اب آپ دنیا میں آئے ہیں تو اب آپ کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے پیغام دیا جا رہا ہے جسے چاہو اپنا محبوب بناو لیکن سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے اگر آپ پوراپرٹی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل ہے حضرتِ اللہم مسیح صاحب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل ہے پیرانِ طریقہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل ہے پوراپرٹی سے محبت کرتے ہیں آپ کا دل ہے بیٹے ماں بیوی بہن بھائی جس سے جس کو چاہو اپنا محبوب بناو ایک نہ ایک دن دنیا سے اسے چھوڑ کر کے جانا ہے لیکن علماء نے کتنی باری بینی سے غور کر کے نکتہ بیان کیا کہ حضرتِ جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام تو دیا کہ جس سے محبت کرو ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کے جاؤ گے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ماں کی محبت کا ابھی آپ نے تذکرہ سن لیا لیکن کوئی بیٹا اگر جوانی میں اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جائے تو کوئی ماں قبر میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے ساری محبت اسی دنیا کے لئے ہے وہ بھی چھوڑ کر کے چلی جائے ماں اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں سونے کے لئے نہیں تیار ہے کوئی قبر میں نہیں جائے باپ رو دھو کر کے دو روز کے بعد اپنے کام میں لگ جائے گا بھائی تو اسی دن سے اپنے کام کو دیکھ لے گا دوست قبر پر مٹی ڈال کر کے اپنے گھر پہ جا کر کے اپنی ضروریات میں لگ جائے گا بہن اگر ہوگی تو دو ایک ہفتہ گھر پہ رکھ کر کے وہ بھی اپنی سسرال کا راستہ لے گیے کوئی قبر میں جانے کے لئے نہیں تیار ہے قبر کی تاری کوٹھری میں کوئی محبوب نہیں کام آئے گا حضرت جبریل ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں جس سے چاہو محبت کرو ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کے جانا ہے مگر اس کائنات میں ایک محبوب ایسا ہے کہ جس نے اسے محبوب بنایا تو قبر کی تاری کوٹھری میں وہی روشنی کے لئے آئے گا وہی ایک محبوب ہے مدینہ کا کہ جو قبر کی تاری کوٹھری میں اجالے کے لئے آئے گا یہی پیغام امام احمد رضا نے دیا ہے قبر میں لہر آئیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ سارے محبوب چھوڑ جائیں گے مگر وہی یہ کیسا محبوب ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیں گے وہی محبوب قبر کی تاری کوٹھری میں اجالے کے لئے آئے گا اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سلام علیکم